آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت دلچسپ ٹاپک کے بارے میں جو یقیناً آپ کے اندر بھی انٹریسٹ پیدا کرے گا اور آپ اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا ضرور چاہیں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چانل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں سوبائی بلوچستان میں بہت سے ساحلی مکمات اور خوبصورت وادیاں ہیں جن کی مثال نہیں ملتی لیکن لوگ بہت سی جگہوں کی خوبصورتی سے واقف بھی نہیں ایک شہزادی بھی نہیں جو برسوں سے خاموش کھڑی ہو مکران ساحل کے پہاڑی سلسلے میں تراشے گئے اس پتھر کے مجسمے کو اب امید کے شہزادی یعنی پرنسس آف ہوپ کے نام سے جانا جاتا ہے پرنسس آف ہوپ کا سٹیچو سیون ففٹی یئرز کا ہے اور یہ کسی بھی انسان نے نہیں بنایا بلکہ سارا سال چلنے والی تیز ہواوں نے پہاڑیوں کو کارٹ کر یہ ناچرل پتھر عورت کی شکل کا سٹیچو بن گیا ہے اور آج اسی لیے یہ پرنسس آف ہوپ کے نام سے جانا جاتا ہے کراچی سے ون نائنٹی کلومیٹر دور با کے اس سٹیچو نے شاہی لباس پہنا ہوا ہے دراس کر شہزادی خوبصورت لگ رہی ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کسی چیز کی امید کر رہی ہو اس مجسمے کو دو ہزار دو میں مشہور ہالی ووڈ ایکٹریس آنجلینہ جولی پرنسس آف ہوپ کا نام دیا تھا آنجلینہ جولی نے اس وقت یو این گوڈویل ایمباسیڈر کے طور پر اس علاقے کا دورہ کیا تھا اور انہوں نے ہنگول نیشنل پارک کا دورہ بھی کیا تو انہوں نے شہزادی کو پہاڑی سلسلے میں کھڑا دیکھا اس شہزادی کو دیکھتے ہی یہ نام اس کے ذہن میں آیا اور اس نے اس ٹیچو کا نام تجویز کیا جو پرسو سے اس جگہ پر امید کی شہزادی کے نام سے موجود ہے اس کا نام پھر مقبول ہوا اور پرسو سے موجود اس ٹیچو کو پہچان مل گئی اس سے پہلے بہرہ ارب کے ساحلوں کے قریب خاموشی سے کھڑا یہ مجسمہ تیز ہواوں اور گھردوں گوبار کی زد میں آ جاتا تھا لیکن یہ اپنی شناخت کے بغیر ویسا ہی ویسا رہتا تھا اس جگہ پر سپینکس کا ایک اور مجسمہ بھی ہے یہ سپینکس کے مشہور مصری سٹیچو سے مشاہبت رکھتا ہے جو اس ویران سہرہ میں کھڑی شہزادی کی واحد دوستی ماہرین کے مطابق یہ دونوں سٹیچوز 750 یورز پرانے ہیں اور ہسٹوریکل ہیریٹیج ہیں پرنسز آف ہوگ اور ہنگول ناشنل پارک میں ٹورسٹ کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے لیکن اس ہسٹوریکل ہیریٹیج کے تحف اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا یہاں آنے والے لوگ اپنے اور اپنے دوستوں کے نام سٹیچو کے قریب دیواروں پر مارکر سے لکھتے ہیں اس لیے بہت سی جگہوں پر آپ کو ایسے لوگوں کے نام نظر آئیں گے جو اس جگہ کی خوبصورتی کو متاثر کرتے ہیں پلجستان کی یہ لائن کئی اہم ٹورسٹ ڈیسٹینیشن اور تاریخی اعتبار سے اہم ہے کنڈ ملیر ہنگول ناشنل پارک ہنگلاج ماتا مندر پرنسز آف ہوگ مارا اور گوادر میں ٹورسٹ کے لئے بہت سے اچھے مقامات ہیں جنہیں سجانے خوبصورت بنانے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی حکومت کو یہاں کی سرکوں کی حالت بھی بہتر کرنے چاہیے اور ریسٹرانٹس ہوتیلز کھانے پینے کی دکانے پیٹرول پمک اور دیگر ضروریات زندگی پرہام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہاں ٹورزم کو مزید ترقی دی جا سکے موسیقی